پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم کریں گے اردو پڑھائی دیکھتے ہیں آج کیا دن اور کیا تاریخ ہے آج ہے 27 یعنی کہ 27 جنوری 2021 اور دن ہے وینس ڈی وینس ڈی کو کیا کہتے ہیں اردو میں بدھ بدھ ٹھیک ہے پیارے بچوں آئیے تو ہم کرتے ہیں آج بسری پڑھائی یعنی کہ الفاظ کو دیکھ کر پہچاننا اور آپ نے اس کو دہرانا ہوگا کیا آپ کو پچھلے الفاظ یاد ہو چکی ہیں کیا آپ ان کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا لفظ لکھا ہوا ہے تو بچوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون سا لفظ ہے یہ یہ تو چھولے جیسا لگ رہا ہے اس کے نیچے دو نکتے ہیں یہ 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 آپ کو میں نے اس کی پہچان بتائی تھی نا کہ جو بالکل سلائیڈنگ جیسے لگے اس طرح سے یوں آئے جس کے نیچے دو نکتے ہو اسے ہم یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ شاباش اور یہ کون سا لفظ ہے جس کے نیچے چھوٹا سا کھ بنا ہو اور یہ روڈ کی طرح لمبا سا جائے اسے کہتے ہیں ہے شاباش تو دیکھتے ہیں آج کے کون سا الفاظ ہیں ہمارے پاس یہ کون سا لفظ ہے بانو 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 مجھے معلوم ہے کہ بچوں کو بانو تو کہنا آتا ہے لیکن وہ بانو اور علی میں فرق نہیں کر پاتے تو آج ہم اس کو روائز کر کے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ بانو کس طرح دیکھتا ہے بانو اس طرح لکھتے ہیں اگر آپ کو یہ لکھا ہوا دیکھیں تو یہ ہے کون سا لفظ بانو اس کے نیچے ہوتا ہے یہ شروع میں اس کے با ہے جس کے نیچے ایک نقطہ موجود ہے با نو با نو کیا ہے یہ بانو دوبارہ دھو رہے گے بانو با کے ساتھ اوپر جائیں گے با با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے نا ب کے ساتھ اوپر جائیں گے یہ وہ لفظ ہے جس میں با کے ساتھ اوپر جائیں گے بانو اور یہ ہے علی 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 خ بنایا اور اوپر گئے بانو میں با کے ساتھ اوپر جائیں گے با اور علی میں خ سا بنا ہوا ہے کچھ اس کے ساتھ اوپر جائیں گے تو اگر اس طرح سے کوئی لکھا ہوا لفظ آپ کو دیکھے گا تو وہ ہوگا علی اور اس طرح سے لکھا ہوا لفظ ہوگا بانو آپ کو بار بار ان الفاظ کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دیکھنا ہے اس کو روائز بہت زیادہ کریں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا بسری پڑھائی میں ہے نا پیارے بچوں بسری پڑھائی آپ لوگوں کی تھوڑی سی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے تو آپ اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم بہت پریکٹس کریں گے آپ کے سامنے یہ لفظ بار بار آئیں گے آپ کو پہچاننا ہوگا آپ ہر لفظ کی پہچان منائیں گے میرے پیارے بچوں جیسے کہ بھ کے ساتھ اوپر گئے تو بانو اور چھوٹا سا کھ ہے اس کے ساتھ اوپر گئے تو یہ ہے علی اسی طرح سے سلائٹ جیسا دیکھتا ہے یہ یہ ہے یہ اور کھ کے اوپر جو ایک روڈ جانی یہ ہے یہ ہے اب آپ گھر سے دیکھئے اور بتائیے یہ کون سا لفظ ہے اور یہ کون سا لفظ ہے سوچیں اور بتائیے اور بار بار اس کی دوہرائی کریں میں نیکس ویڈیو میں آپ کسے ملوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں بچوں اللہ حافظ